مجھور پریچھتر کے ڈولر بیٹ کے راجہ سو چھتر میں کوئے میں ملا تھا باگ کا سو ون ویبھاگ نے پانچ آروپیوں کو لیا حراست میں امجھور پر اچھتر کے ڈھولر بیٹ کے راجہ سو چھتر میں کوئے میں ملا تھا باگ کا سو ون ویبھاگ نے پانچ اروپیوں کو لیا حراست میں ڈی ایف او اتر ون منڈل گورپ چودری نے بدوار کو بتایا کی ون پر اچھتر کے بیٹ ڈھولر کے راجہ سو چھتر میں کوئے میں باگ کا سو ملنے کی سوچنا ملی تھی سوچنا کے بعد ون ویبھاگ موقع پر پہنچ کر بدوار کو باگ کا سو نکالا گیا جس میں باگ کے سو کے پیر جیائی تار کے بوری میں پتھر باندھ کر سکاریوں نے کوئے میں باگ کے سو کو فیک دیا تھا سندہیوں سے پوستاج پر ایک اروپی نے بتایا کہ انہوں نے جنگلی جانوروں کے سکار کے لیے کرنٹ لگایا تھا جس میں باگ فس کر مر گیا تھا جرم چھپانے کے لیے اروپیوں نے باگ کے سو کو کوئے میں فیک دیا تھا جاج کے دوران ابھی تک ون ویبھاگ نے پانچ سندہیوں کو حراست میں لیا ہے اور اس نے ایک آروپی نے جرم قبول کر لیا ہے چار سندہیوں نے پوستا چل رہی ہے ڈی ایف او اتر ون منڈل گورا چودھری نے بتایا کہ باگ کی موت لگ بک پانچ دن پرانی ہے آگے کی کارواہی ویبھاگ دوارہ جاری ہے اٹھارہ تارک کو شام کو لگ بک چار ساڑھے چار بجے سوچنا ملی تھی کہ امجھور پری شیطر میں آپ کا ڈولر پیٹ سے لگے اور راجت شیطر میں کوئے سے بدبو آ رہی ہے جس کی موقع پہ جانچ کری گئی تو وہاں پر ایک باگ کا شب تیرتبہ پایا گیا موقع پہ جب کارواہی کرنا شروع کری ہم نے تو دھیدرے اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا تو ہم نے اس کو انیس تارک کو پھر شروع کرا ہے صبح سے ہم نے جب اس میں شب کو باہر نکالا تو اس کے پیر تار سے بندے ہو گئے تھے اور بوری میں پتھر بھر کے اس کو کوئے پھیکا گیا تھا جانچ کرنے پر ہمیں وہاں پہ قریب پانچ لوگ ملے ہیں جو اروپی ہیں جن میں سے ایک نے اپنا جلوم بھی قبول کر لیا ہے باقیوں کی گرفتاری ہم کر رہے ہیں ابھی باق کا اس میں ناکھن دات اور موچ کے باہر سبھی سلامت ہیں کیس بجلی کے دوارہ کرنٹ لگا کے مارنے کا ہے باقین کی عمر کیا رہی ہو گیا اور یہ گھٹنا مطلب ڈیڈ بارڈ کتے دن پہلے کی رہی ہو گیا باقین کی عمر قریب آٹھ سے دس ورش کی ہے اور جو شریر ہے وہ قریب آپ کا چار سے پانچ دن پرانا ہے موسیقی